جیر ویوئرز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو کریکٹر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کینٹر بری ٹیل کا سب سے پہلا کریکٹر اور وہ ہے دہ نائٹ کینٹر بری ٹیل ایک ورک ہے جس کو لکھا تھا جیوفری چوسر نے اس میں چوسر ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح اپریل کے مہینے میں پورے انگلینڈ سے لوگ کینٹر بری جایا کرتے تھے کینٹر بری میں ایک صوفی کا مزار ہے جس کا نام ہے تھوماس اے بیکٹ تو ایک مرتبہ چوسر بھی ان کے دربار پہ حاضری کے لئے جا رہے تھے رات کو وہ ایک جگہ پہ سٹیک کرتے ہیں تو کچھ اور لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے کینٹر بری جانا تھا تو چوسر ان لوگوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح کے تھے ان کا کریکٹر سپریٹلی وہ ڈسکس کرتا ہے جس میں سب سے پہلا کریکٹر نائٹ کا ہے نائٹ دراصل ایک جنگ جو کو کہتے ہیں ایک وارئر کو یا ایک سپائی کو لیکن میڈیویل ایجز میں جو نائٹ کا کنسپت تھا وہ آج کی کنسپت سے تھوڑا ڈیفرنٹ تھا میڈیویل ایجز میں ایک ایسے پرسن کو نائٹ بولتے تھے جس کو کنگز یا پھر گورمنٹ اپوائنٹ کرتی تھی تو پروٹیکٹ دا ریلیجن اور تو پروٹیکٹ دا گورمنٹ مطلب ایک ایسا سپاہی ایک ایسا وارئر جس کو بادشاہ یا پھر گورمنٹ اپوائنٹ کرتی تھی یا تو مذہب کی حفاظت کے لئے چارچ کی حفاظت کے لئے یا پھر گورمنٹ کی حفاظت کے لئے تو ان مسافروں میں ایک نائٹ بھی ہے تو چو سروں میں بتاتا ہے کہ وہ انتہائی وردی اور نوبل مین ہے وہ ایک جنٹل مین ہے انتہائی وہ شاندار قسم کا آدمی ہے اور جتنے بھی انسان کے اندر اصاف ہوتی ہیں وہ سب اصاف اس میں پائی جاتی ہیں تمام خوبیوں کا وہ ایک مرقع ہے کہ وہ ٹروت کو پسند کرتا ہے شیولری وہ شیولری کو پسند کرتا ہے شیولری کہتے ہیں نائٹ ہوت کو یا پھر بریوری کو مطلب وہ بہادری کے جتنے بھی کام ہیں ان میں وہ دلچسپی رکھتا ہے اور فریڈم اور فریڈم کو بھی وہ پسند کرتا ہے پھر چو سر بتاتا ہے کہ اس نے اپنی لائف میں کافی ساری وارز میں حصہ لیا کافی ساری جنگیں لڑی ہیں اس نے جس میں الیکزینٹریا اور ہنڈرڈ جیرز وار یہ سارے فیرست ہیں اور جس جنگ میں بھی اس نے حصہ لیا ہے وہ ہمیشہ فاتح قرار پایا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے کسی جنگ میں حصہ لیا ہو اور وہ ہار گیا ہو پھر چو سر کہتا ہے کہ کہ وہ جتنے بھی کارنامہ انجام دیئے ہیں جتنے بھی اس کی اچیویمنٹس اور اکمپلشمنٹس ہیں کبھی ان کے اوپر وہ ناز نہیں کرتا کبھی فخر نہیں کرتا انتہائی وہ ایک نارمل قسم آدمی ہے پھر چو سر کہتا ہے کہ وہ ایک آئیڈیل کرسچن بھی ہے یعنی اس وقت کے جو انتہائی ریلیجیس پرسن ہوتے تھے اور اماندار تو وہ نائٹ بھی ان جیسا ہے ایک انتہائی اماندار اور ایک پاک دامن اور متقی آدمی ہے اس دور کا سوشلی پرومیننٹ کہ اس کا جو سوسائیٹی اور لوگوں سے میل جول ہے وہ انتہائی زبردست قسم کا ہے لوگوں سے ملنا جولنا وہ پسند کرتا ہے اور لوگوں سے روابط بھی ہیں اس کے کہ اس نے اپنی لائک میں کافی ملکوں کا سفر کیا ہے جنگوں پہ وہ جاتا رہا ہے کہ وہ اکل مند بھی ہے اور انتہائی شریف آدمی بھی ہے کہ اس نے کبھی کسی سے بد کلامی نہیں کی مطلب انتہائی وہ شاہستہ زبان بولتا ہے اب چو سر بتاتا ہے کہ اس کے پاس کافی قسم کے گھوڑے ہیں اور انتہائی شاندار گھوڑے ہیں اور وہ ویل ٹرین بھی ہیں کہ ان کی ایسی ٹریننگ کی ہے کہ وہ زبردست قسم کے گھوڑے ہیں ہی بورا جرکن فرچن پھر وہ اس کی ڈریسنگ کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ وہ ایک جیکٹ پہنتا ہے جو کہ لیدر کی بنی ہوتی ہے سلیو لیس اور کالر لیس ہے وہ جیکٹ جس کو نائٹس پہنا کرتے تھے تاکہ جنگ میں ان پہ تلوار یا پھر نیزہ وغیرہ کا حملہ نہ ہو ان کے جسم پہ کوئی زخم وغیرہ نہ آج جائے اپنی حفاظت کے لیے ایک لباس ہوتا تھا تو وہ پہنتا ہے اور جتنی بھی جنگیں اس نے لڑی ہیں اس میں اس کا کوئی ذاتی مقصد کار فرما نہیں تھا ہمیشہ وہ مذہب کی سربلندی اور ترقی کے لیے وہ لڑا ہے تو یہ تھا نائٹ کا کریکٹر ون بائی ون ہم باقی کریکٹرز بھی ڈسکس کریں گے اور جوسر کی لائف پہ بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ